السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی مللہ نبی آباد آعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة النحل کی آیت نمبر تیس اکتیس اور بتیس ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیلہ اور کہا گیا للذین ان لوگوں سے جو للذین نتقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا یہ اب کئی بار پڑھ چکی ہیں تقوی کا لحظ مازا کیا انزلہ نازل کیا ہے ربکم تمہارے رب نے قولو انہوں نے کہا خیرہ خیر بہترین بات لیلہ دینہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آسانو نیکی کی یہ حسانہ بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں فی حادہ دنیا اس دنیا میں حسانہ بڑی نیکی بڑی بھلائی والا دارالاخرہ اور یقیناً گھر دار کے معنی جگہ گھر جیسے ہم کہتے ہیں دارال امان دارالخلافہ دارالحکومت دارالامن یہ سارے لفظ ہم بولتے ہیں جگہ گھر الاخرہ آخرت کا گھر یقیناً آخرت کا گھر خیر بہتر ہے والا نعمہ اور یقیناً بہت اچھا نعم نعمت سے نعمت بن سکتا ہے یہاں سے نعمت اچھی جیلی ہوتی ہے نا دارالمتقین پرہیدگاروں کا گھر متقیوں کا گھر با مہاورہ تجمہ دیکھئے اور ان لوگوں سے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا جب کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے اور پرہیدگاروں کا گھر بہت ہی اچھا ہے جنات آدن جنات باغ ادنین ہمیشگی کے ادنین یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں ان میں تاجری جاری ہوں گی تاجری کو دیکھیں تو جیمرے یہ موجود ہے لفل گازیں جاری بن جائے گا جاری ہوں گی بیٹی ہوں گی من تحت ہا ان کے نیچے ان کے تحت ماہ تحت کا لفل بن سکتا ہے اردو کا حل انہار نیریں لہم ان کے لیے فیہا ان میں ما یشاہون جو وہ چاہیں گے شاہ شاہ اللہ میں آپ نے پڑھا ہے ما شاہ اللہ ہم بولتے ہیں اردو اللہ جو اللہ چاہے قذالی کا اسی طرح یج ذلہ ہو جزا دیتا ہے اللہ المتقین متقیوں کو پرہیدگاروں کو یہ جو جنات ہے ایسے باغ کو کہتے ہیں جنت جنہ جس کے باغ بوٹے اتنے گھنے ہوں انہوں نے زمین کو ڈاپ لیا ہو یعنی اوپر سورج کی دھوپ نہ پڑے اور جن کو بھی اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نگ جائے چھو لے تو اس کی عقل کو ڈاپ لیتا ہے بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ ایک ہی مادہ ہے یہ جنات کا اور یہ جو جنت کا لفظ ہے باغات ہمیشگی کے باغات ان کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی وہ سب اس میں داخل ہوں گے کون متقی اور ان میں یعنی ان باغات میں ان جنتوں میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اسی طرح اللہ متقیوں کو جزا دیتا ہے اللہ دینا تتوفاہم الملائکہ جو لوگ تتوفاہم فرشتے ہیں ان کو الملائکہ ملائکہ فوت کرتے ہیں ملائکہ جانے نکالتے ہیں وفات دیتے ہیں فوت کرتے ہیں وفا کا رفضہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تیبینہ سب پاک ہوتے ہیں تیب ہوتے ہیں یکولونا وہ کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلام ہو سلام علیکم مدخلو تم داخل ہو جاؤ الجنہ جنت میں بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے آج کا سر تمہارا پورا ہو گیا تین آیتیں ہوگی آئیہ ہم اس کی تصریف دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تین آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے پچھلے سبق میں وہ لوگ تھے مکہ کے جو قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں جب کوئی آتا پوچھنے کے لیے یا وہ کسی سے ملتے تو اس کے متضاد میں جو متقی لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں یہ خیر ہے جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے وہ خیر ہے اس کا ایک ایک لفظ خیر ہے اس کی ایک ایک بات خیر ہے اس میں بلائی ہی بلائی ہے جب یہ وہ کہتے تو دیکھیں کتنا فرق ہے یہ تقویے والے لوگ ہیں اور انہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے نیکی کی ہے اور انہیں اس دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت کا گھر تو اس سے بھی بہتر ملے گا اب ایک تو قرآن پہ یہ ایمان رکھنا کہ یہ خیر ہے لوگ اس لیے نہیں پڑتے ترجمے کے ساتھ کیا عمل کرنا پڑے گا بھئی خیر تب ہی ملے گی جب جو قرآن میں حکم ہے اس پہ عمل کیا جائے گا اور یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں خیر ہی خیر ہے بہتری ہی بہتری ہے اور اس کو پڑھنے والے اور اس پر ایمان لانے والے پھر عمل بھی کریں گے تو پھر ان کی دنیا میں بھی وہ نیکی ہی کریں گے بھلائی ہوگی اور جب وہ دنیا میں نیکی کریں گے تو پھر دنیا میں بھلائی بھی پائیں گے آپ کسی سے نیکی کریں آپ قرآن کی اصول پہ چلیں تو آپ کے ساتھ بھی لوگ پھر اچھا برطاؤں کہیں گے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے کوئی شک کی نہیں ہے کہ بہتر ہوگا دنیا میں اللہ اگر نہ بھی دے زیادہ تو آخرت میں تو ان کے لیے موجے ہی موجے ہیں اور متقیوں کا گھر بہت ہی اچھا ہوگا یقین ہے جنت میں جو گھر ہوں گے یا جنت کی جو مکانات ہوں گے وہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں سونے چاندی کے مکان ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اور نیروں میں خالص دود یہاں تو بندہ مارنے سے خالص دود نہیں ملتا شید کی نیریں نہ کبھی باسی ہوں جو اور جو ہیرے جواہرات ان کی ریت کی جگہ سفید دود کی طرح کا پانی دود کا رنگ اور تھنڈا بہترین تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنت ادن میں یعنی ہمیشگی کی جنتوں میں ہوگے جب چلے جائیں گے تو ان کو نکالا نہیں جائے گا اور ان کے محلات کے نیچے سندہ رہ بیٹی ہوگی دیکھیں آج کل تو کوئی گھر کے آگے کسی سیٹی میں پارک ہو تو وہ زیادہ مہنگ آتا ہے اگر وہ نیر ہو سامنے باغات ہوں سامنے یا پھر گھر کے نیچے سی بہہ رہی ہوں تو پھر کیا سوٹتے آل ہوگی دنیا میں تو ایسے باغات ہے ہی نہیں ایسے گھر نہیں ہے اور جنت کی نعمتوں کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے نہ کسی قان نے سنا ہے تو یہ جو بات اللہ نے فرمائی کہ جو وہ چاہیں گے سب کچھ اس میں ہوگا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو کچھ چاہتا ہے سب نہیں ہو سکتا لیکن وہاں پہ یعنی دنیا کے سارے بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہم جوان رہیں تو وہ جوان نہیں رہتے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قومت پوری دنیا پہ ہو جائے نہیں ہوتی جگہ جگہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور بہت سے کام ہے جو انسان چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتے تو جنت میں جانے والوں کے لیے جو وہ چاہیں گے ہوگا اخیر ہوگی نعمتوں کی بلکہ اللہ نے قرآن میں اور دکھا فرمایا کہ اس سے زیادہ بھی ہوگا جو تم چاہو گے یہ اور کتنی بات ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سارا مل جائے اور زیادہ کیا ہوگا یعنی تم نے چاہا بھی نہیں ہوگا وہ بھی اللہ دے دے یہ اللہ کی زیارت ہوگی اور اللہ کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں پر حاوی ہوگا غالب آ جائے گا اللہ ہمیں یہ جنتِ اذن عطا فرما جنتِ فردوس عطا فرما آمین اللہ فرماتا ہے ہم متقی لوگوں کو اسی طرح جدا دیتے ہیں اگلی آیت میں فرمایا کہ جب طیب لوگ فوت ہوتے ہیں پیچھلے سبق میں تھا کہ ظالم لوگ فوت ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں یہاں پہ طیب ہے جب طیب لوگ فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو اور اسی وقت خوش خبری دے دیتے ہیں کہ تم نے جنت میں داخل ہونا ہے تمہارا رب تجھ پر راضی ہے اور اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ یہ سارا کچھ اس لئے ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب طیب کیا ہے بس یہ سمجھ لیں تو آج کا سبق پورا ہوا طیب مقامانہ پاک یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں جب پہلا کلمہ سیکھتے ہیں تو ہم سکھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب پہ یہ معنی پاک طیب سب سے پہلے طیب ہونا دل اور روح کا دل اور روح کا طیب ہونا یہ ہے کہ شرک سے پاک ہوتے ہیں کفر سے پاک ہو بیدت سے پاک ہو کناہوں سے پاک ہو عقیدہ جو ہے یہ اس میں کفر شرک یہودیت عیسائیت یہ نہ ہو صرف اسلام ہو بلکہ اسلام سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار ہو اسلام کو تنگ کرنے والوں کے ساتھ دشمنی ہو تو طیب دل یہ ہے اور جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ دل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کرے رسالت میں جو بات آپ ارشاد فرما دیں وہ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہ لی جائے پھر جسمانی طور پہ پاک ہونا صفائی کا خیال لکھنا کپڑے پاک صاف رکھنا اور اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا پھر شعالات کا پاک ہونا شعالات کا پاک ہونا یہ ہے جب آپ قرآن سنیں گے نکی کی بات کریں گے حدیث سنیں گے سنائیں گے تو آپ کا ذہن پاکیزہ رہے گا جب آپ دوسروں کے بارے میں چگلی ان کا گلہ ان کے بارے میں سازشیں کرتے رہیں گے تو پھر ذہن بھی پراغندہ ہو جائے گا اور وہ پاک نہیں رہے گا جسم پاک ہو روح پاک ہو پھر بندے کے عمال پاک ہو حرام کی کمائی نہ ہو حلال کی کمائی ہو جب کچھ کرنے لگے تو سوچیں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے جو رب کا حکم ہے وہ کرے یہ تیب آتے ہیں تو پھر وہ بندہ متقی ہے تو متقی ہے تو فوت ہوگا تو فرشتے آکے سلام بولیں گے سلام کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو تم پر خیر ہو تم کامیاب ہو گئے اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہے تمہیں کوئی خوف نہیں اور تم جنت میں جانے والے ہو اور یہ خوشکبری سناتے ہیں فرشتے اور پھر فوت کرتے ہیں پھر اس کی روح کے لیے جنت سے جو لائے جاتا ہے تشتری بغیرہ جو کچھ بھی کفن لائے جاتا ہے وہ جنت سے آتا ہے اور خوشبوں سے وہ تار ہوتا ہے جس میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے اور خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں شرق اور کفر اور گناہگار لوگوں کے بدتلین فرشتے آتا ہیں جن کی شکلیں ڈرونی ہوتی ہیں اور وہ جہنم سے تارٹ لائے جاتا ہے جس میں اس کی روح رکھی جاتا ہے اور فوت کرنے کے بعد اللہین میں یا فججین میں ڈال دیا جاتا ہے وہاں درد کروانے کے بعد دوبارہ قبر میں احساب کتاب کے لیے بیج دیا جاتا ہے تو پھر جو پہلے ہی جس کو سلامتی مل گی انشاءاللہ قبر بھی اس کی وہاں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور پھر جنت میں بلاخر داخل ہو جاتا ہے اللہ پاکہ آپ کو اور مجھے بھی جنتوں میں داخل فرمائے اور جہنم سے بچائے آمین سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یاصفون وسلام علی المسلم والحمدللہ رب العالم